بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم آپ کے نئے لائیں ہوم مینٹ الورس سوپ جس میں یہ جو یہ سب چیزیں ایڈ ہوں گی ٹکی ہے یہ سب چیزیں ڈلیں گی سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے سوپ بیس لینی ہے وہ نہیں ملے تو ڈف سابون لے لیں ڈف سابون بھی نہیں ہو تو بیبی سوپ لے لیں یہ ہاف لینا ہے اس کے بعد ون این ہاف ٹیبل سپون رائس فلار لینا ہے چاول کا آٹا یہ گھر میں چاولوں تو ان کو بھی پیس سکتے ہیں اور اس کے بعد ون کیپسول لینا ہے ہم نے وائٹامین ای کا اور یہ جو گلیسرین ہے یہ ون ٹیبل سپون ہم نے گلیسرین لینی ہے سوپ کے لیے اور ایلیویر جل ٹو ٹیبل سپون ایلیویر جل لینا ہے چلیں تو ہم چلتے ہیں اپنا سوپ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیالی میں ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے ایلیویر جل کے لینے اور اس کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون یہ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک چمپس گلیسرین کی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایڈ کرنا ہے اور ایک کیپسول ہم نے وائٹامین ای کا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے وائٹامین ای ایک کیپسول ڈال کے اچھے طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو اور ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کو مکس اپ کر کے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنا اصلی میں سوپ کی دوسری کی تیاری ہیں نکلیاں ہم نے چاول کو پندر سے بیس منٹ کے لئے پھکو دیا اس کے بعد اس کے پائن ہی ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ایک جوج دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو ہاف ڈفتہ گریڈ کیا ہوا اور اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے جب مجھ کی مدد سے ملائیں گے اس کو ملاتے رہیں گے کہ اس کے اندر لمزلہ مطلب گھٹی اٹھا ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو تیار کے لئے رکھا جس کے اندر یہ سب چیزیں ڈالی تھی وائٹمین کے کیپسول اور یہ جو سب کلیسرین کے سب ایٹ کر دیں گے اس کی کنسسٹنسی اس طرح اس کی ہونی چاہیے اب یہ ہم ایک دو منٹ اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم نے مول لینا ہے مول نہیں ہو تو کوئی اسی بات نہیں ہے گھر میں کوئی بھی کنٹینر ہوگا ڈسپوزیبل کوئی بھی چیز ہوتی ہے میرے پاس یہ کیک کا رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں یہ جو کوکونٹ آئیل لگا کے گریس کر کے اور یہ اٹھ کر دوں گے اب یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے یاد ہو باہر رکھ لیں گے ورنہ جلدی ریزلٹ کے نہیں ہے تو ہم فریج میں رکھ لیں گے اس طرح سے ہماری ایرولر سوپ ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو ایلویرا جلدی ریزلٹ کے بینیفٹس بتاتی ہوں سن برن میں فائٹ کرتا ہے ایلویرا جلدی ریزلٹ اسٹریس مارک ریڈیوز کرتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے پیمپل ایکنی کے پروبلمز کو سولف کرتا ہے سکن کو گلو کرتا ہے اگر ڈیلی بیسس پر یوز کریں تو اس کے بہت ہی بینیفٹس ہیں اگر میں بتانے بیٹھوں تو یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بینیفٹس ختم نہیں ہوں گے سکن کو ایکسس کرتا ہے ابزورف کرتا ہے سن برن میں جو ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن اس کو بھی ریپیر کرتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو میجک سوپ بولتے ہیں یہ وائٹننگ برائٹننگ اور بہت زبردہ سا سوپ ہے سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے پیمپلز اور ایکنی کو ختم کرتا ہے اگر آپ کو میرا یہ سوپ اچھا لگا ہے تو مجھے لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ